اسلام علیکم بزرگوئے دوستو اور ساتھی ناظرین اس ہفتے کے فکر و نصر پروگرام میں آپ کا استقبال ہے سات دن پہلے امریکہ کے صدارتی امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ کے اوپر ایک جان لیوہ حملہ ہوا ان کے کان کو چھیت کرتی ہوئی گولی نکل گئی دو لوگ پیچھے جو تھے وہ حلاق بھی ہو گئے خیر جو حملہ آور تھا وہ بھی مر گیا لیکن خیر ڈونالڈ ٹرمپ کی ابھی چونکہ صدارتی امیدوار کی حیثیت سے وہ کیمپیننگ کر رہے ہیں امریکہ میں ویسا ہی اکدم ایک چیز دماغ میں آئی کہ دو ہزار انیس میں بھی ہندوستان کے فوجی جوانوں کی سے بھری ایک ٹرک جو جمہو کشمیر کے پلواما علاقے سے گزر رہی تھی چودہ فیبروری دو ہزار انیس کو اس پر حملہ ہوا تھا اور چالیس جوان اس میں شہید ہو گئے تھے نتیجہ یہ نکلا کہ موڈی سرکار پھر سے واپس آ گئی بلکہ تین سو کا آکھڑا پار کر کے پھر سے دوبارہ موڈی وزیراعظم کا حلف لے لئے تھے خیر اس سے اور ڈونالڈ ٹرمپ کے معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بس یاد آ گئی اتفاقاً وہ بات یاد آ گئی تو میں اس میں بتا دیا کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے کان کو گولی ضرور لگی تھی دوبارہ موڈی صاحب حلف لے لئے مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ فیل وقت جو چیز آ رہی جو ہمدردی کی لہر ڈولارڈ ٹرمپ کے اوپر چل رہی ہے اس میں ایسا لگ رہا کہ شاید ڈونالڈ ٹرمپ بھی واپس پھر سے صدر امریکہ بن کے واپس آ جائیں گے خیر دونوں ملکوں کا معاملہ الگ ہے دونوں ملکوں کی سیاست الگ ہے بہرحل یہ ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ پہلے امریکہ کے صدر نہیں ہیں جو جن کے اوپر جان لے وہا حملہ ہوا جو بلکل جان لے وہا حملہ میں بلکل بال بال بج گئے ایسے بارہ صدور بھی گزرے ہیں جن کے اوپر حملہ ہوا تھا اور جس میں باس کی جان بھی چلے گئی تھی اگر جانے پہچانے ناموں میں بات کریں گے تو ابراہیم لنکن تھے فرانکلین روزویڈ تھے جان ایف کینیڈی تھے رونالڈ ریگن تھے اور جارج و بج بھی تھے جس کے سامنے بمپ اٹھا تھا لیکن پھٹنے سے رک گیا تھا تو وہ بج گئے تھے یہ نام کیونکہ سنتے رہتے ہیں تو میں ان میں بتا دوسرے اور بھی بہت سارے ہیں جن کے اوپر حملہ ہوا تھا اور جو جان بھی گوا چکے ہیں ان میں یہ ہے کہ بعض جو بج گئے تھے وہ تو اپنی جگہ تھے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ٹرمپ کسی وجہ سے ختم ہو جاتے گولی کان کو لگی اگر جن نشانہ لگا گیا تھا اگر اس میں دونالڈ ٹرمپ کی جان چلے جاتی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں سب سے بڑی خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی خطل و غارتگیری اتنی عام ہو جاتی تھی کہ امریکہ کی تاریخ میں ایسا واقعہ پیچ نہیں آیا وہ چیز ہو سکتی تھی اس لئے کہ جو فیل وقت جو استراب آمیس کیفیت ان امریکہ کے لوگوں میں ہیں وہ اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے بہرحال فیل وقت ٹرمپ کو ہمدردی مل رہی ہے اور یہی ایسا ہی دکھ رہا ہے کہ ٹرمپ بھی تین سو کا آکھڑا پار کرنی ہے یا سیونٹی فائی پرسنٹ سیٹوں پہ وہ جیت جائے گے یہ بات آ رہی ہے چلیے یہ رہا امریکہ کا امریکہ کا گن کلچر کے اوپر امریکی صدارتی انتخابات کے صدور کے اوپر حملے ہونے کی بات یہ سب اپنی جگہ چل رہی ہے اسی میں اگر ہم بات کریں گے ہندوستان کے طرف اگر ہم آگئے تو ہندوستان میں اگر دیکھا گیا تو ہندوستان میں بھی آہستہ آہستہ سیگریگیشن آف مسلمانوں کا کام چلوا ہے یہ کہا جا رہا ہے آسام کے آبادی کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو کوئی یہ کہتا ہے کہ اتر پردیش کی جو ریلی نکلنے والی ہے اس میں آپ کاروبار کرنے والوں کے نام لکھے جانے چاہیے آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں ایک کوشش ہو رہی ہے چونکہ زخمی جانور بیٹھا ہے کورسی پہ تو اب آہستہ آہستہ پھر سے کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو ٹارگٹ بنانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے پیسے اگر دیکھا گیا تو مرکزی کابینہ میں ایک بھی مسلمان کو شامل نہیں کر کے یہ واضح اشارہ دے دیئے ہیں کہ بیس کروڑ مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے شاید ایسا ہی اگر دیکھا گیا تو پورے ہندوستان میں ایسی سترہ ریاستیں ہیں جہاں پہ ایک بھی مسلمان وزیر نہیں ہے آٹھ ریاستوں میں صرف ایک مسلمان وزیر ہے مگر یہ سب وزیر وزیر وزارتی عزمہ وزارتی مرکزی وزارت یا ریاستی وزارت کی سے بات اپنی جگہ اگر ہم دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں ایک سازش ہو رہی ہے جس کے اوپر ہم بھی اس سے واقف ہونا ہمیں بھی ضرورت ہے اس لئے کہ اب اس وقت اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر آگے بہت دیر ہو جائے گی ویسے یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ اگلے سال وزیر اعظم نرندر موڈی پچھتر سال کی ہو جائیں گے تو وہ وزیر اعظم کی کرسی پیسے استفاہ دے دیں گے لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے فیل وقت ہماری حالت کے اوپر ہم بات کریں گے جو سمجھداری کی ضرورت ہے اور سوچ سمجھ کر اپنے مستقبل کو اپنے معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی جو کوشش ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ فیل وقت اب سوچ کے کام کرنا ضرور ہے اس لئے کہ دلی کے کچھ فیکشن فگر سامنے آئے جس پہ یہ کہا گیا ہے کہ دلی میں تیرہ سو پچیس ایسے لوگ ہیں جو بلدیہ میں مہوریوں میں جا کر مہوری کی صاف صفائی کا کام کرتے ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ پچاس پرسنٹ یعنی سات سو کے خریب لوگ مسلمان ہیں یو پی کے ہیں ہریانہ کے ہیں پتہ نہیں کہا کہ ہیں لیکن ففٹی پرسنٹ مطلب تیرہ سو پچیس لوگوں میں تقریباً چھس سو چلڈر یا سات سو کے خریب لوگ مسلمان مہوری صاف کرنے کے کام پر باز مامور ہیں اگر یہی چیز ہم دلی اور بمبئی کو کمپیر کریں گے تو دلی بمبئی میں آٹو چلانے والے آٹو رکشہ چلانے والے جو لوگ ہیں اس میں ففٹی پرسنٹ اس میں بھی مسلمانوں کا حصہ ہے اگر ہم مشرق کے طرف چلے جائیں گے کلکتہ بینگال آسام کدھر بھی چلے جائیں گے تو وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ستر پرسنٹ گھروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ مسلم خواتین ہیں جو گھر جا کر کام کرتے ہیں سیکنڈ نمبر پر ہے جو سب سے زیادہ ایگری کلچر یا ذریعی مزدور کے طور پر کام کر رہا ہے اسی کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو فیکس آمدنی کے حساب سے دیکھیں گے تو مسلمانوں کی فیکس یومیا آمدنی پانس سو سینتیس روپے ہے جبکہ ایسی کی سات سو پچاس ہے اور کلیسچنز کی سولہ سو روپے ہیں یومیا آمدنی جو ہوتی ہے تو اب اس بار میں سمجھتا ہوں کہ یاد رکھئے اگر نہ سمجھے ابھی بھی ہم تو پھر آگے چل کے حالات اور خطرناک موڑ پہ جا رہے ہیں ان پانس سالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ زخمی آدمی حکومت چلا رہا ہے تو ان پانس سالوں میں وقت ہے کہ ابھی بھی ہم اگر اپنے آپ کو صدار لیں معاشی طور پہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں تو پھر ہمارا ایک قسم سے ایک ریسپیکٹ ایک بحالی ہمارے میں بھی دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ ہر اعتبار سے تول تول کر مسلمانوں کو برباد کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے میں اس سے پہلے کے پروگرنس میں بھی یہ بات کہا تھا لیکن پھر سے ایک بار دھورا رہا ہوں کہ نائنٹین ایٹی فور میں اندرہ گانڈی کے ختل کے بعد سے پنجاب میں جس طریقے سے چرس گانجا افیم کے علاوہ شراب کو جس طریقے سے عام کیا گیا تھا اور پوری نوجوان نسل آج اسی لطمہ مبتلا ہے ویسے گجرات بھی اس سے دھولاوہ نہیں گجرات میں بھی چرس گانجا افیم شراب یہ سب چیز چلتی ہے اگرچہ کہ وہاں پہ شراب بین ہیں لیکن وہ چیز وہاں بھی چلتی ہے لیکن آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ چرس گانجا افیم ہو یا پھر جو سنتھٹک ڈرگس کی کیٹیگری ہوتی ہے تین چار نام ہے اس میں جو ان کی کیٹیگری ہوتی وہ بھی آج کل مسلم ایریاز میں عام ہو گیا ہے لوگ اس لانت کے شکار ہو رہے ہیں لوگ بلکہ فام ہاؤس خرید کے مسلمان خوش ہو رہا ہے لیکن لاکھوں کڑڑو روپے لگا کے فام ہاؤس خرید رہا ہے لیکن فام ہاؤس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے سیوا اس کے کے ریل اسٹیٹ اپریشیٹ ہوتا ہے لیکن ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جو ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان ہیں جب ہم پانس سو سنتیس روپے کی بات کریں تو اگر پانس سو سنتیس روپے کی بات کریں گے تو پانسو سنتیس روپے اگر تیس دن کے ہوتے ہیں تو پندہ ہزار روپے سے کم کمانے والے ہمارے پاس زیادہ ہیں پھر بہرحال ایسا ہے کہ اب فی الوقت حال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں طور پر معاشی طور پر مضبوط بنانے کی تعلیمی اعتبار سے ایک انقلاب آیا ہے یقین ہمارا تعلیمی فیصد جو ہے وہ بڑھا ہے نیشنل ایوریج کے حساب سے بھی دیکھیں گے تو ہم وہاں پر بھی پیچھے ہیں 69% ہمارا ایوریج ہے 71% نیشنل ایوریج ہے اس میں بھی ہم 2% کم ہیں مگر ابھی بھی وقت ہے کہ اب ہم سمجھ گئے تعلیمی اعتبار سے اگر ہم ترخی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں معاشی اعتبار سے ترخی کرنا ضروری ہے اس لئے کہ تلنگانہ میں 4% مسلم تحفظات ہے ہم یہ سوچ کے خوش ہے کہ سرکاری نوکری مل رہی ہے یا تعلیم اداروں میں ہمیں داخلہ مل رہا ہے لیکن 4% اگر ہم کاروبار کے طور پر لگائیں یا ایسے کانٹریک جو گورمنٹ دیتی ہے اس میں اگر 4% مسلمان کو ملتے ہیں تو پھر ہم معاشی طور پر بھی طاقتور ہو سکتے ہیں اور اگر فی الوقت جو چیز چل رہی ہے جو ٹرینڈ ہندوستان میں چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ زخمی سرکار مرکز میں آنے کے بعد سے مسلمانوں پر حملے بڑھ گئے ہیں مسلمانوں کی جان کو مال کو املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے ویسے مسلمانوں پر جب حملے بڑھے ہیں ویسے اگر دیکھا گیا تو کشمیر میں ٹرر ایٹیکس بھی کافی بڑھ گئے ہیں اب تک جو ایٹیکس ہوئے ہیں اس میں نو ٹرر ایٹیکس ریکارڈ کیے گئے ہیں جو جمع کشمیر میں ہوئے ہیں کولاپور کی مسجد پر جس طریق سے دہشتگردی کا مظاہرہ کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر سے ماحول کو یا بالکہ مہاراشترا کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ اگر مہاراشترا کے الیکشن اتنے اہم ہیں کہ مہاراشترا چونکہ پورے ملک کی فائننشل کیپٹل ہونے کے وجہ سے وہاں پہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں طور پہ مہاراشترا میں حکومت خائم کی جائے لیکن یہ بات بھی کہی جاری ہے کہ گجرات اور مارٹا کا جو جگڑا ہے اس میں ہو سکتا کہ موڈی کینویسنگ کے لیے مہاراشترا نہیں جائیں گے مہاراشترا میں ویسے ماحول فی الوقت کا ماحول جو ہے وہ تو پورا انڈیا الائنس کے طرف منا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اسے توڑنے کی جو کوشش ہو رہی ہے کولاپور کے ایسے واقعات ہوں گے لیکن اس میں سوچ کر سمجھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے نہ کہ ہم جذبات میں آکے کچھ کام کریں اس لئے کہ ماحول بگاڑنے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس سے ہم ہوشار رہنا چاہیے ویسے ابھی حال میں جون میں جو الیکشن ختم ہوا اس میں اگر دیکھا گیا اسی الیکشن کا جائزہ یا اسی الیکشن کا پوسپورٹم کیا گیا تو اس میں یہ ہے کہ 42% ووٹ انڈیا الائنس کو ملا جبکہ انڈیا کو 45% ووٹ ملا تھا 3% کا فرق تھا جس کے وجہ سے 20 سیٹوں کا ادھر ادھر جو ڈیفرنس آیا ہے وہ یہاں پہ معلوم ہوا ہے اب 9 سے 10% کے خریب ووٹ جو ملے تھے جو مل سکتے تھے انڈیا الائنس کو جو مایواتی کے چکر میں یا صد الدین ویسی کی چکر میں یا ایسے ہی جو لوگ سیکلرزم کا دھال پہن لے کے یا ایک برخہ اوڑ لے کے جس طریقے سے آگے بڑھے اس میں یہ 8-9-10% کا نقصان ہوا ہے ورنہ اگر یہ 8-9-10% کا نقصان نہیں ہوتا تو 52% اور 45% پہ یہ بات ہو سکتی تھی جس سے کہ پورے ملک کی سیاست بدل سکتی تھی ویسے سات ریاستوں میں زمنی انتخابات بھی ہوئے ہیں تیرہ سیٹوں پر انتخاب ہوا تھا جس میں 10 انڈیا الائنس کے خبزے میں آ گئی ہیں اس سے یہی صاف دکھائی دے رہا ہے کہ انڈیا الائنس آج پورے ہندوستان کا عقاس ہے ہر ریاست کا عدمی ہر مذہب کا عدمی انڈیا الائنس کے طرف گیا ہے جو زور زبردستی ہے جو مذہب کے نام پہ جو بھکتوں کے نام پہ بھٹکا کے جو ووٹ لیے جانے ہیں وہ بی جے پی یا انڈیا لیے ہیں لیکن انڈیا الائنس کو جس طریقے سے عوام کی بھرپور تائید حاصل ہے اس سے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ انڈیا الائنس صحیح میں ایک بھارت کی بولو یا ہندوستان کی بولو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صحیح تصویر نظر آ رہی ہے مہاراشترہ ہریانہ دلی کے علاوہ اور جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے اور ان الیکشن میں اگر انڈیا الائنس کو بھرپور فائدہ ہوتا ہے تو پھر یہاں سے بھی ہندوستان کی سیاست ایک نئی طرف جا سکتی ہے بہرحال ایسا ماحول بنتے جا رہا ہے جس میں کہ ہمیں ہر خدم پہ پھک پھک کر اپنا خدم آگے بڑھانا ہے کیونکہ ماحول بگاڑنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے سیاسی برطری حاصل کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے انشاءاللہ انہیں مو کی کھانی پڑے گی بشرت ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر اپنا خدم آگے بڑھائیں یہ ایسے چیزیں ہیں جو اب وقت بھی اس بات کا متخاضی ہے کہ ہم جس طریقے سے سوچ کے سمجھ کے آگے بڑھیں ہی تو ایک ملک کا مستقبل ہم بدل سکتے ہیں ہم ہی بدل سکتے ہیں اور یہ سوچ کے ہم دماغ میں رکھ کے ماحول کو بگڑنے سے روکتے ہوئے آگے بڑھنا ہے بہرحال ایسے چیزیں ہوتے رہیں گی ٹرمپ پہ حملہ ہوں گا یا جمہو کشمیر کے پلوامہ میں ہوں گا یا کہیں پہ بندی پہ نام لکھنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے یہ چیزیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے سامنے آتے رہیں گی ہمیں ان سب کا مخابلہ کرنا ہے اور ثابت خدمی کے ساتھ اپنے خدم کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانا ہے بہرحال انہی چند باتوں کے ساتھ اس ہفتے کے پروگرام کو یہی پہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی شکریہ خدا حافظ